ہوا او ہر سوالا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کیا عقیقہ کر کے اس کے گوشت لازم رشتداروں کو دعوت کر کے کھلانا ہوتا ہے دعوت پہ خرچہ بہت ہو جاتا ہے بکرے پہ اتنا خرچہ ہو چکا ہے اب دعوت پہ الگ سے خرچہ نہ کریں جو بکرہ کاٹا ہے یا دمبہ کاٹا ہے یا گائے کا ایک حصہ لیا ہے تو وہ پورا خود بھی کھا سکتے ہیں غریبوں میں بانڈ بھی سکتے ہیں رشتداروں میں گوشت بانڈ دیں کوئی دعوت کرنا ضروری نہیں ہے خوشی ہوئی ہے بس اس کا اظہار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیملی پلیننگ والوں کے خلاف ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوگا تو خوشی میں کیا ہوگا بکرہ کٹے گا کھانا لوگوں کو کھلائے جائے گا گوشت تو یہ اس لئے رکھا ہے اللہ کو پتا تھا کہ پندروی صدی میں فیملی پلیننگ والے آئیں گے جو کہیں گے دو بچوں سے زیادہ پیدا مت کرو تو اللہ نے تیسرے پہ بھی دو بکرے رکھے ہیں کہ ہم تیسرے پہ بھی خوش ہوئے ہیں غمزدہ بھائی خوشی میں بکرہ کاٹا جاتا ہے نا چوتھا ہوگا اٹھاروہ بچہ بھی پیدا ہوگا تو اسلام کیا آپ کو غم منانے کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ خوشی کی اجازت دے رہا ہے اٹھاروہ بھی اگر پیدا ہوا ہے تو خوشی میں دو بکرے کاٹ کے پبلک بیٹی پیدا ہوئی تو ایک بکرہ کاٹو اس پر بھی خوشی ہے غم ہوتا تو پھر بکرہ کاٹنے کی اجازت نہ ہوتی میتوں پہ تھوڑی بکرے کٹتے ہیں اب بگا انتقال ہوگے دو بکرے کاٹو بھائی ہوتا ہے بچہ مر گیا خدا نہ خواستہ بکرے کاٹو ایسا نہیں ہوتا خوشی پہ کھانا کھلانا ہوتا تب ہی میں کہتا ہوں میتوں پہ دے گئے مت پکا جا کرو میت پہ دے گھ پکانا اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اسلام خوشی میں کھانے کا حکم دیتا ہے دعوتوں کا تو اٹھاروہ بیس میں بھی پیدا ہوگا تو اسلام کہہ رہا ہے بکرے گٹیں گے خوشی منائی جائے گی تو اسی طرح اسلام میں دوسری سسٹم بھی ہے وہ میں بھی بات نہیں کروں گا پہلی شادی پہ بھی ولیمہ ہے تو دوسری پہ بھی کیا ہے بولو بھائی کر دیئے تو چھوڑی وہ تو آنی شاہی ہے بہت دن ہو گئے تھے بولا نہیں تھا دیکھو آپ پہلی شادی کرتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ دوسری پر بھی ہے یا نہیں ہے اگر دوسری شادی غلط کام ہوتا تو اسلام کہتا ہے پہلی پہ تو ولیمہ ہے دوسری پہ یہ حرکت نہیں کرنا بہت بری حرکت کی ہے یہ بہت برا کام کی حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث جس نے بھی شادی کی ہے اس نے ولیمے سے بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑا لا بدہ کوئی مفر نہیں ہے اتنا اچھا کام کیا اس نے کہ اب اس پر گویا واجب ہو گیا کہ وہ لوگوں کو جمع کر کے کھانا کھلائے اور آپ نے فرمایا اس کی خوشی میں شرکت کرنا بھی گویا واجب ہے فرمایا کہ جس کو ولیمے کی دعوت دی گئی اور اس نے ٹھکرا دی فقد عصا اب القاسم اس نے اب القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی نہیں آری بات پتہ چلا اسلام میں شادی اتنا اچھا کام ہے کہ کر لی تو کھانا بھی کھلانا پڑے گا اور جس کو بھلایا اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا خوشی آئے گا کہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے جب آپ دعوت میں شرکت کرتے ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے نا کہ بہت اچھا کام کیا گلے ملیں میں نے جب ایک دفعہ کا ذکر ہے جب میری دوسری شادی ہوئی تھی تو میں نے جب ولیمہ کیا نا لوگ آئے مگر مو لٹکے ہوئے تھے لوگوں کے حقیقت بتا رہو مو لٹکے ہوئے عجیب سے طریقے سے کوئی تمیز سے ملنے رہا جیسے پتہ نہیں کھا پھر بھی رہے ہیں یا تو بھئی نہیں آؤ عجیب عجیب سٹائل کوئی تو مل رہا ہے جو نوجوان تھے نا وہ تو بڑے تھوڑا سا تھوڑا سا اپریشیٹ کر رہے تھے باقی جو ذرا ایجرٹ ہیں وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی کیا ہو گیا تو کوئی کہہ رہی ہے دیکھو ایک صاحب تو ایسے یوں نہیں نا کام پر رہتے غصے میں بڑی عمر کے تھے ایسے کام پر رہتے وہ ہمارے ایک دوست سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہو مولی صاحب نے کیا ہے یہ دعوت کیوں ہو رہی ہے کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے نکاح کیا ہے تو وہ بیچار میں ان کی پوری ایکٹنگ نہیں کر سکتا وہ غصے میں بھڑکنے لگے اور کہنے لگے ایک طرف مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے دنیا کیا ہے مسافر خانہ ہے یہاں سے ہم سب نے جانا ہے مرنا ہے موت مائیکل جیکسن دیکھو مر گیا فلانہ مر گیا فلانی اداکارہ مر گئی اور حرکتیں دیکھو ان کی بچے دیکھو ان کے اور پھر دوبارہ سے ایسے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی مرنا ہے اس لئے جلی علی کر لو کیونکہ زندگی کا کوئی بروسہ میں نے کہا ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ مرنا کیا ہے ہے ایک نابی نا صحابی کی موت کا وقت آیا تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو صحابہ نے پوچھا ابھی کیا نکاح کر کے کیوں کر رہے ہیں فرمایا کہ نبی نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میری موت اس حال میں نہ ہو کہ میری نکاح میں کوئی عورت نہ ہو تو میریڈ لائف نا شادی شدہ زندگی کی اسلام میں فضیلت ہے آپ کی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ آپ میریڈ ہوں بغیر بی بی کے گھومتاوہ اللہ کو انسان پسند آج کل ہیں ہمارے کچھ کچھ نے تو ہیں جنہوں نے کی نہیں کچھ نے کی یا تو خود ہی مر گئی یا انہوں نے مروا دیا واللہ و عالم اتنی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے بعد سے وہ کیا کر رہے ہیں بغیر بی بی کے گھوم رہے ہیں اسلام میں یہ زندگی پسندیدہ چلو چار نہیں ایک تو کم از کم رکھنا بولو نا بھائی ضروری ہے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے جلی جلی کیا ہے کر لو تاکہ اچھی موت عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مرے تو میریڈ ہونی چاہیے فضیلت اسی میں ہے اسلام میں کمارے پن کو بغیر عورت کے لیے بھی بغیر میاں اور شہر کے لیے بھی بغیر بی بی اسلام میں پسند بولو نا بھائی ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے نا تو ہم ہندووں کے تھوڑی فالو کرتے ہیں انگریزوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں وہ تو پچاس پچاس سال میں کمبت مادرت کے ساتھ انگریزوں سے مادرت کر رہوں میں پچاس پچاس سال میں جا کے نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے حد دیکھو مفتی تاریخ مسور